پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو فرائض غسل ووضو اور شرائط نماز اور فرائض نماز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ دین کی بات جاننے کے لئے ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کول پر سیلیکٹ کر لیں تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فرائض غسل کتنے ہیں تو فرائض غسل تین ہیں نمبر ایک کلی کرنا اور کلی میں گرارہ بھی کریں اچھی طریقے سے کلی کرنا ایک مرتبہ فرض ہے نمبر دو ناگ میں پانی چڑھانا ناگ میں اس طرح پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناگ کے اندر ڈال کر ناگ کو اچھی طرح ساپ کریں اور نمبر تین ہے پورے جسم پر پانی بہانا اس طریقے سے پانی بہ جائے کہ کہیں بھی ناپاکی لگی ہو تو وہ دور ہو جائے اور بلکل پورے جسم پر پانی بہ جائے ایک بال برابر بھی کوئی جسم کہیں سوکھا نہ رہ جائے یہ غسل کے فرائض ہیں تین فرض ہیں اب بات کر لیتے ہیں فرائض وضو کے بارے میں فرائض وضو چار ہیں نمبر ایک ہے چہرہ دھونا یعنی بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے نمبر تین چوتھائی سر کا مسع کرنا یعنی سر کے چار حصے میں سے ایک حصے کا تر ہو جانا فرض ہے اور پورے سر کا مسع کرنا سنت ہے یعنی اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کو ملائیں اور اس طریقے سے آگے سے بیچ کی جانب سے پیچھے لگاتے ہوئے بال میں لائیں اور برہتھلی لگاتے ہوئے سائٹ سے آگے لائیں اور ان دو انگلیوں سے کان کے اندر کا مسائے کریں اور انگوٹھے سے باہر کا مسائے کریں اور پھر انگلیوں کی پیٹ سے گردن کا مسائے کریں اور نمبر چار ہے دونوں پیروں کو ٹکھنوں سمیت ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اس کے علاوہ وضع میں جو باتیں ہیں جو طریقہ ہے وہ سب سنت ہے یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں پھر ناگ میں پانی چڑھاتے ہیں پھر چہرہ دھوتے ہیں پھر ہاتھوں کو دھوتے ہیں دونوں کونیوں سمیت اور اس کے بعد سر کا مسائل کرتے ہیں پھر پیروں کو دھوتے ہیں تو اس میں چار باتیں فرض ہیں اس کے علاوہ سنت ہے اب بات کر لیتے ہیں شرائط نماز کے بارے میں شرائط نماز پانچ ہیں نمبر ایک طہارت نمبر دو سطر عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت اور نمبر پانچ نیت یہ پانچ چیزیں نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے ان میں سے اگر کوئی چیز باقی رہ گیا اور آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو نماز سے پہلے پانچ باتیں شرط ہیں نمبر ایک ہے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا گسل سے پاک ہونا اور وضو سے پاک ہونا طہارت میں وضو بھی آتا ہے اس لیے کہ وضو اگر نہیں بنائیں گے تو نماز نہیں ہوگی تو وضو سے پاک ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ طہارت میں آتا ہے یہ پہلا نماز کا شرط ہے نمبر دو ہے سطر عورت یعنی مرد اور عورت کے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا شرط ہے اور اسے سطر عورت کہتے ہیں مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا ہونا شرط ہے اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے تو عورت کا پورا بدن عورت ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور تلوے کے علاوہ پورا بدن کا چھپانا شرط ہے نمبر تین استقبال قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا اب جہاں سے بھی نماز ادا کر رہے ہیں آپ کا موہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے اور نمبر چار ہے وقت یعنی نماز کے لیے وقت ہونا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کا وقت ہونا اور زہر کی نماز کے لیے زہر کا وقت ہونا اسی طرح پانچوں وقت کی نماز کے لیے ان کے صحیح وقت پر ان کو ادا کرنا شرط ہے نمبر پانچ ہے نیت یعنی جس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت کی نماز کا نیت ہونا یہ پانچ باتیں نماز کے لئے شرط ہیں اور نماز کے فرائض سات ہیں کتنے ہیں سات نمبر ایک تقبیر تحریمہ یعنی جس وقت نیت بانتے ہیں اس وقت اللہ اکبر کہنا اس طرح اللہ اکبر نمبر دو قیام یعنی نفل نمازوں کے علاوہ تمام نماز میں قیام فرض ہے یعنی کھڑا ہونا فرض ہے اور نمبر تین قرآت یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا الحمد الشریف وغیرہ پڑنا نمبر چار ہے رکو کرنا اور نمبر پانچ سجدہ کرنا نمبر چھے قادہ آخرہ یعنی آخری رکعات کا سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پر بیٹھنا اور اس کے بعد نمبر ساتھ ہے خروج بسنعی یعنی نماز کو مکمل ارادے کے ساتھ پوری کرنا یعنی نماز کو مکمل نماز کے ارادے کے ساتھ ختم کر دینا السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے نماز کو پوری کر لینا نماز کی فرائض ساتھ ہیں اور شرائض پانچ ہیں تو ان تمام چیزوں کا غسل اور وضو کا اور شرائط نماز اور فرائض نماز کا آپ کو صحیح سے یاد ہونا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ساری جانکاری اچھی لگی ہوگی اور آپ حضرات اسے یاد کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی ان شرائط نماز و فرائض نماز اور غسل و وضو کے فرائض کو جان سکے اور اچھی طریقے سے یاد کر سکے اور اس پر عمل کر سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو نیک باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہمارے ہاتھ آئے تو اسے دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ